جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن بھائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کالے دانے کلونجی کے جو ہیں مریعاقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے انظر اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے انہی کالی چھوٹے چھوٹے دانوں کی تعداد ہے یہ بہت ہی کم ہے یعنی آپ اس کو گیارہ یا سترہ یا اکیس دانوں میں آپ روزانہ ہر کھانے کے بعد اس کو لے سکتے ہیں انہی کالے دانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شفا رکھی ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے انہی کالی دانوں کو حبت و سودا کہا جاتا ہے اور اس کے اتنے زیادہ تجربات ہیں کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں حبت و سودا کے اوپر جس کو کلونجی کہا جاتا ہے یہ جو کلونجی کے دانے ہیں کالے دانے جس کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ بعض پنساری گڑھ بڑھ کرتے ہیں اور لوگوں کو پیاز کے بیج جو ہے وہ کلونجی کہہ کر دے دیتے ہیں کلونجی اور چیز ہے اس کے جو کالے دانے اور پیاز کے بیج اور چیز ہیں بعض پیاز کے بیج کو بیچ دیتے ہیں کلونجی کہہ کے تو اس کی تھوڑی تھوڑی آپ اس میں مشابعت بھی ہے جس طرح پیاز کے بیج ہیں اس سے ملتے جلتے ہی کلونجی کے بیج ہیں یہ ذرا تنکون ہوتے ہیں ان کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے پیاز کے بیجوں کا کچھ اور ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہم اس کے کچھ خاص چیزیں بتاتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے میراکہ علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے تو ہمارے لیے تو وہی حجت ہے دنیا کے سارے طبیب یونانی طبیب ہوں یا اسلامی طبیب ہوں یا ہندی آئر ویڈک کے طبیب ہوں یا اسی طرح جدید جو سائنسی ریسرچ ہیں وہ حبت السودا کے اوپر کلونجی کے اوپر جو ہوئی ہیں وہ سب الگ چیزیں ہیں وہ سب پیچھے رہ گئی جب میراکہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ اللہ نے حبت السودا یعنی کلونجی کے اندر رکھی ہے اب پھر ہمیں اس میں تو کوئی اور گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ ہم مزید اس پہ کوئی کسی اور ریسرچ کا حوالہ دے سکیں لیکن اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہیں اس وقت چائنہ کے اندر امریکہ کے اندر اور یورپ کے دوسرے ممالی کے اندر صرف کلونجی کے اوپر پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے ایک حرب کے اوپر یعنی ایک حربل پروڈیکٹ کے اوپر ایک حربل میڈیسن کے اوپر ایک حرب کے اوپر پوری پوری پی ایچ ڈی کے اس کے اوپر تھیسز تیار ہو کے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے جس طرح ایلو ویرہ ہو گئی شہد ہے کلونجی ہے یہ وہ خاص چیزیں ہیں جس کے اوپر چائنہ اور یورپ میں ہربل کے حوالے سے پی ایچ ڈی اس کے تھیسز کروا کے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے یہ اتنی زبرز چیز ہے تو کلونجی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ایسی ایک ہمارے لیے نعمت رکھی ہے کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے یا اس کا جو روگن ہے یہ فراری بھی ہے یعنی یہ اس کو اگر زیادہ مقدار میں روگن نکال لیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کی مقدار کم ہوتی ہے اس میں سے ایک فراری روگن ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے وہ اکسیجن میں ابزار ہو کے جذب ہو کے نکل جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کلونجی کی ایک چٹکی کو ہر کھانے کے بعد بیس اکیس دانے اگر آپ لے لیں تو وہی کھانا آپ کے بدن میں جا کے شفاق کا باعث بنے گا اس سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی صحیح حضم ہوگا صحیح طور پہ اس کھانے کا کیموس اور کیلوس بنے گا پھر اس سے اچھی آپ کی نشنما ہوگی خون پیدا ہوگا بدن کے اندر سارے اس کے جذب بدن بنے گا وہی کھانا اور بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے بعض لوگوں کو مٹاپے کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے یا کلسٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے یا بدن کے اندر چربی فیٹس اور بادی پن بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آدھا چائے کا چمچ یعنی چھوٹا ٹی سپون وہ بھی آدھا آپ صبح نہار مو ایک لس پانی کے ساتھ کلونجی کھا سکتے ہیں بغیر چبائے بھی اگر چبا کے کھالیں پھر بھی ٹھیک ہے بغیر چبائے بھی کھائیں تو یہ بدن میں تھوڑا سا اثر کر کے بعض دفعہ یہ پکانے کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں کلونجی کے دانے اگر آپ کلونجی کے تیل کو سردرد کے لیے استعمال کریں تو سردرد کو فوری طور پر روکتا ہے کلونجی کے روگن کو آپ کو کمپنیوں کا بزار سے مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے کلونجی کا روگن آپ لے کے آپ کسی بھی درد کے حصے پر لگائیں سینے میں سردی لگ گئی ہے بچے کو یا نمونیا ہے یا چیسٹ انفیکشن ہے بلغم کا مسئلہ ہے کانسی کا ہے تو آپ سینے پر مساج کریں فوری طور پر ارام آتا ہے کمر درد ہے پٹھوں کی درد ہے یہ جوڑوں میں درد ہے تو کلونجی کا روگن لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح کلونجی کی آپ ایک چھٹکی کو نیم گرم پانی کے ساتھ اس مریض کو کھلائیں جس کو جوڑوں میں درد رہتا ہے گینٹیا ہے یا ار ایفیکٹر پوزیٹیو ہے یا اصابی نظام اس کا ڈسٹرب ہے پٹھوں کی کمزوری ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کلونجی سے بہت زیادہ اسی طرح جو قوت با کے مریض ہیں جن کو قوت با کی کمی ہے یا اصابی کمزوری کی وجہ سے قوت با کا مسئلہ ہے وہ کلونجی کو ایک چھٹکی جو ہے ہر کھانے سے پہلے استعمال کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک چھٹکی اس کو کلونجی کو چبا کے کھا لیں چاہے ویسے کھا لیں پانی کے ساتھ ہر کھانے سے آدھا گینٹہ پہلے اسی طرح کلونجی کو اگر شہد کے ساتھ مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا کے کھائیں ایک چھٹکی کے برابر کلونجی ہو اور اس کو پیسٹ بنا کے ایک چمچ بنجے اس کو ایک چمچ آپ کھا لیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کلونجی کو آپ تل کے اوپر لگا لیں اور نان کے اوپر لگا لیں تلوں کے ساتھ اور کلونجی کو آپ کھانے میں شامل کر لیں جس طرح آپ دوسرے مسائلہ ڈالتے ہیں اس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفاہ اللہ نے کلونجی میں رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اور ایمان واسق رکھتے ہوئے کلونجی کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں اپنی غزہ میں شامل کریں پھر اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات اور اس کے انوارات دکھائے گا اور ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور کلونجی جو ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے یعنی کلونجی استعمال کرنے والے کے جسم میں نقصان دے بیکٹیریاز جمع نہیں ہوتے ہر قسم کے وہ بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے کلونجی کے بیشمار فائدے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ جلہ مستمر عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب اللہ